اسلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو ہمیرا کاشف کی طرف سے خوش آمدید آج ہم کر رہے ہیں سولو ایکسرسائز 16.2 کا کوششن نمبر 11 یہ لاسٹ کوششن ہے اس ایکسرسائز کا اس میں بھی آپ نے دسٹنس فارمولا یوز کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ جو پوائنٹس آپ کو A, B, C, D given ہیں یہ ایک پیراللوگرام کے ورٹیسز ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہمیں جلدی سے ہم پیراللوگرام آپ کو ڈراؤ کر کے بتائیں گے کہ پیراللوگرام جو ہے آپ کے پاس ہوتی کیا ہے فگر تو بچوں لاسٹ کوششن میں میں نے آپ کو بتایا تھا ریکٹنگل کے بارے میں ریکٹنگل ایک ایسی فگر ہوتی ہے جس کے ہر دو اپوزٹ سائٹ پیرالل تو ہوتے ہیں بٹ اس کے ہر سائٹ سے 90 ڈگری کا انگل بن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں جبکہ پیراللوگرام کیا ہوتی ہیں ہر اپوزٹ دو اپوزٹ سائٹ جو ہے وہ پیرالل تو ہوتے ہیں بٹ اس کا ہر اینگل جو ہے وہ 90 ڈگری کا نہیں ہوتا یہ تھوڑی سی آڑی ہوتی ہے جبکہ ریکٹنگل آپ کے پاس بلکل سٹریٹ ہوتی ہے 90 ڈگریز کا اینگل بنا رہی ہوتی ہے تو یہ 0 آ گیا ہے یہ A پوائنٹ آ گیا یہ B پوائنٹ آ گیا اور یہ C آ گیا بلکل سیم وہی سارے پروسیز ہیں اس میں بھی وہی سب کچھ کرنا ہے ہمیں تو ذرا شروع کرتے ہیں جلدی سے کرنا کیا ہوگا آپ نے بتانا ہے کہ یہ والا سائٹ O A یہ لینٹ اور لینٹ B C یہ دونوں پیرالل ہیں یعنی سیم آئیں گی اور لینٹ A B اور O C یہ آپ کی سیم آئیں گی تو ہم جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سوریشن کو چلیے جی یہاں آ گیا آپ کے پاس دسٹنس آف O A دسٹنس آف O A ہم فائنڈ کریں گے تو آپ کو پتا ہے ہم نے کیا کرنا ہوگا A والے پوائنٹس میں سے O کو مائنس کرنا ہوگا تو A پوائنٹ ہے 3 اور O ہے 0 اس کا آ جائے گا ہول سکوئر پھر آ جائے گا 0 مائنس 0 کا ہول سکوئر تو دسٹنس آف O A جو ہے میرے پاس آ جاتا ہے 3 کا سکوئر 0 کی تو کوئی ویلو نہیں ہوتی سکوئر سے روٹ ہو جائے گا کینسل تو O A کا جو آنسر آ گیا ہے میرے پاس وہ آ گیا ہے 3 یہ ہم نے سولف کر دیا ہے بچوں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا دسٹنس نمبر A B سو دسٹنس آف A B فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے آپ کو پتا ہے B پوائنٹس میں سے A پوائنٹس کو مائنس کرنا ہوگا تو ہم سولف کرتے ہیں B پوائنٹ ہے 5 اور A ہے 3 5 میں سے 3 مائنس کیا اور دین پلس پھر 2 میں سے 0 مائنس کیا تو دسٹنس آف A B جو میرے پاس آ جائے گا وہ آئے گا 5 میں سے 3 مائنس کرتے ہیں تو 2 بچ جاتا ہے 2 میں سے ہم 0 مائنس کرتے ہیں تو 2 ہی بچ جائے گا یہ میں یہیں سولف کر رہی ہوں یہ نیکس لائن میں سولف کرنا ہوتا ہے 2 کا سکوئر ہوگا 4 پھر 2 کا سکوئر ہوگا 4 تو دسٹنس آف A B جو میرے پاس آ جائے گا وہ روٹ کے اندر آ جائے گا 8 ٹھیک ہی پیارے بچوں یہ بھی جلدی سے سولف ہوگیا اب آ جاتے ہیں دسٹنس آف B سی پر سو دسٹنس آف B سی فائن کرنے کے لئے سی میں سے B کو مائنس کرنا ہوگا تو سی پوائنٹ ہے 2 اور مائنس 5 آ گیا پلس یہ ہے 2 مائنس 2 کا ہول سکوئر تو دسٹنس آف B سی جو میرے پاس آ رہا ہے وہ ہے 5 میں سے 2 مائنس کیا 3 بچا بڑے نمبر کے ساتھ مائنس کا سائن ہے اسی لئے آ گیا مائنس یہ آ گیا اس کا سکوئر 2 میں سے 2 مائنس کیا 0 تو میں یہ یہیں سولف کر رہی ہوں میرے پاس بچ جاتا ہے مائنس 3 کا سکوئر مائنس 3 ہے اس کے پر پاور even نمبر ہے تو یہ تو ہو جائے گا پوزیٹیف اور 2 سے یہ روٹ ہو جائے گا کینسل تو دسٹنس آف بیسی جو میرے پاس آ جاتا ہے وہ آ گیا 3 اب لاسٹ دسٹنس ہے دسٹنس آف سی او اسے سولف کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا تو اسے سولف کرنے کے لئے او میں سے مائنس کرنا ہوگا سی کو تو او ہے آپ کے پاس 0 مائنس 2 کا ہول سکوئر پلس 0 پلس مائنس 2 کا ہول سکوئر تو دسٹنس آف سی او آ جاتا ہے سکوئر اوپن کریں تو آ جائے گا 4 مائنس کے اوپر پاور ایو تو ہو جائے گا پوزیٹیف یہ بھی آ گیا 4 تو دسٹنس آف سی او جو میرے پاس آ گیا وہ آ گیا 8 تو بچوں کنڈیشن جو تھی جو کہ سی آ گیا دسٹنس آف او آ گیا ہے 3 دسٹنس آف بی سی بھی آ گیا ہے 3 نیکس جو کنڈیشن تھی وہ تھا سائیڈ اے بی جو کہ ایکول آنا چاہیے تھا سائیڈ او سی کے تو یہ بھی سی آ گیا سائیڈ اے بھی آیا ہے ایٹ اور سائیڈ پوائنٹ 2 ہو جاتی ہے کمپلیٹ تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایسرسائز کے ساتھ نیکسٹ کوششن کے ساتھ انشاءاللہ نیکس ٹائم میں تب تک کے لئے ہمیرا کاشف کو اجازت دیجئے اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ